لے کر پانی اور پانی سے لے کر آسمان تک سب ایک دوسرے سے آگے نکرنا جاتے ہیں اب یہ آگے نکرنے کی ہور سپیس تک پہنچ گئے گی لیکن دوستو سپیس تک پہنچنے کی یہ ریس نئی نہیں ہے یہ ریس بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے سال انیس سو پچپن اور انیس سو پچھتر کے بیچ دنیاں کے دو سب سے طاقتور دیشوں کو بیچ سپیس تک پہنچنے کی یہ ریس تک شروع ہوئی تھی جسے ورلڈ میں سپیس ریس یا سٹراب وار کے نام سے جانا آج کی اس ویڈیو میں اسی سپیس ریس کی بات کریں گے جو ورلڈ سوٹر پاورز یو ایس اور یو ایس ایس آر کے بیچ ہوئی تھی ہم دیکھیں گے کہ سپیس ریس کی شروعات کس نے کی تھی سپیس ریس کے دوران کون کون سی مشنز دیکھنے کو ملے اور اس سپیس ریس نے آخر جیتا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھیں گے کہ اس سپیس ریس کا دنیا پر کیا ایفیکٹ پڑا تو آئیے شروع کر دیں دوستو جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد یو ایس اور یو ایس ایس آر دنیا کی دو سوپر باورز کے روپ میں اُبھرتے ہیں اور ان کے بیچ شروع ہوتا ہے کولڈ وار کا سلسل ہے اس دوران ان کے بیچ ایک دوسرے سے آرگے نکلنے اور خود کو زیادہ طاقتور دیش پٹھانے کی اور اسی ریس کا ایک روپ نظر آتا ہے سپیس ریس کے روپ میں سپیس ریس کیسے شروع ہوئی اس کے کہہ تک جانے کے لیے ہمیں سال 1930 میں جانا ہوگا دراصل 1930 میں نازی جرمنی کے ایک ریسرچر نے آپریشنل بلیسٹک مسائل بنا لیا تھا اور اسی دشت میں جرمن ایروسپیس انجینئرز نے لیکویڈ فیولڈ راکٹس کا ایکسپیرمنٹ کر لیا تھا اس کے بعد جرمن آمی کی بلیسٹکس اور مونیشنس برانچ کے ہیڈ لیفٹیننگ کرنل کارل اینیویل بیکر نے انجینئرز کی ایک ٹیم بنائی جس میں والٹر جون برگر اور لیو زانسمن نام کے دو انجینئرز کو سامن کیا تھا اس ٹیم کا مقصد آٹلیری کے روپ میں راکٹ کے استعمال پر ایکسپیرمنٹ کرنا تھا سال 1937 میں بیکر اینڈ رون برگر ایک اور انجینئر کو اپنی اس ٹیم میں ایڈ کرتے ہیں جن کا نام تھا ورنر وان براؤن دوستو ورن وان براؤن نے ہی راکٹ کے ساتھ آوٹر سپیس کو جیتنے کے سپنے دیکھے تھے انہیں فادر آف سپیس پرابن بھی کہا جاتا ہے خیر اس سے پہلے کی یہ اپنے سپنے پر کام شروع کرتے ہیں سیکنڈ ورڈ وار کی شروعات ہو جاتا ہے وار کی ختم ہونے پر یہ اپنے سپنوں کو ساتار کرنا چاہتے تھے لیکن ید میں جرمنی کی ہار کے بعد یو ایس اور یو ایس ایس آر کی سائنٹیفک انٹیلیجنس ٹیمز نے جرمنی کے راکٹ اور ان کے ڈیزائنز چورا گیا ایسا آپریشن پیپر کلپ کے تحت کیا گیا تھا اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ یو ایس کو ہوا یو ایس میں جرمنی کے ایرو سپیس انجنیر ورن وان براؤن کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی انجنیرز کو اپنے قبضے میں لے گیا تھا یو ایس میں انہیں انجنیرز کی ہلپ سے اپنے مسائل اور سپیس ایس پلوریشن پروگرامز کو شروع کیا تھا اس میں جرمنی کے انجنیرز دوارہ بنائے ہوئے وی ٹو راکٹ پر بھی اپنا قبضہ کرنے دوسری طرف ایسٹن جرمنی پر یو ایس ایس آر کا قبضہ ہو چکا تھا جس میں پیل مندہ تک راکٹ سینٹر بھی شامل تھا اس راکٹ سینٹر کو دیکھنے اور اس کا نریکشن کرنے کے لیے سٹیلن نے سوویت یونین کے سب سے بیسٹ راکٹ انجنیرز کو وہاں بھی جاتا انہیں لیڈ کر رہے تھے سرگئی کورولیر آپ کو بتا دیں کہ کورولیر کو 1938 میں جوزف سٹیلن کے گریٹ پرج کے دوران اریسٹ کر لیا گیا تھا اور چھے سال تک انہیں جیل میں رکھا گیا